بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوز 3 در سائنس فیکٹر اس کا آج ہم سٹڈی کریں گے یونٹ نمبر 4 فوڈ اینڈ ڈائٹ فوڈ اینڈ ڈائٹ میں سب سے پہلے لکھا ہوئے why would we need food ٹھیک ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں خوراک کی ضرورت کیوں ہوتی ہے we need food for 2 million reasons کہ ہمیں جو وہ خوراک چاہیے ہوتی ہے اس کی دو جو ہمارے پاس تو ہوتی ہیں وہ جو ہوت ہوتی ہیں وہ کون کون سے ہیں فوڈ گیو اس انرجی خوراک سے ہمیں انرجی ملتی ہے when a car runs out of انرجی کہ جب ایک کار جا ہے وہ انرجی کے بغیر چلتی ہے یعنی کہ اس کی انرجی کیا ہوتی ہے اس کا پیٹرول ہے یا ڈیزل جو بھی ہے تو اگر اس کے بغیر پیٹرول کے بغیر جو وہ کار گاڑی کیا ہے نہیں چل سکتی وہ رک جاتی ہے تو اس کو کیا ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں it needs more انرجی اور اس کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو فوڈ جو ہوتی ہے is like our پیٹرول فوڈ ہمارے لئے پیٹرول کی طرح ہوتا ہے it provide us with the انرجی جی ہمیں انرجی دیتی ہے to keep going کہ جس جو ہمیں زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے we need انرجی for all the work ہمیں تہارے کام کے لئے جو ہم کرتے ہیں ہمیں کیا ہوتی ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے فوڈ also keep our body healthy اس کے لئے خوراک جوتی ہے وہ ہمارے جسم کو تندرست رکھتی ہے صحت مان رکھتی ہے طوانہ رکھتی ہے that is why it is important to eat the right food جو آپ کو جو ہے وہ اچھی غزہ متوازن غزہ کھانے کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے eat regularly eat regularly بوکس میں دیکھیں not only do we need food نہیں ہمیں صرف خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی we need to eat it regularly کہ ہمیں جو ہے وہ اس کو بقائدگی سے use کھانا چاہیے کھانا چاہیے it is much better to have several small meals یہ جو ہے ہمارے لئے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دن میں کیا ہے جو ہے وہ تھوڑا بہت کھا لیں then one large meal ایک دن میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا کھانا جو زیادہ کھانے کے بجائے ہمیں دن میں تھوڑا سا کھانا کھا لینا چاہیے جو کہ ہماری باڈی کی ضروریات تو ہم نے کیا پڑھا ہے food and diet unit number four topic number one why we need food we need food for two main reason سب سے پہلے کیا ہے energy دیتی ہے food here main reason food give us energy دوسری reason کیا ہے also keep our body healthy ہماری باڈی کو کیا ہے healthy رکھتی ہے ٹھیک ہے food give us energy ایک اور اگر ایک پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتے اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو food بھی کیا اس طرح ہمارا پیٹرول ہے جس کی بہتر ہے ہماری باڈی جو ہے وہ قام نہیں کر سکتی ہمیں energy کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے food جو ہے وہ ہمیں healthy رکھتی ہے that is why it is important to eat the right food کہ ہمیں متوازن غذا کھانا ہمارے لئے ضروری ہے eat regularly not only we need food ہمیں خوراق کی ضرورت اس لئے نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ regularly اپنے ضروریات کو پورا کر سکیں ہمیں خوراق کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے ایک دن میں ایک بڑا کھانا کھانے کی بجائے آپ دن میں تھوڑا سا کھانا ضرور کھائیں جو کہ آپ کی جو ہے وہ باڈی کی energy کو پورا کر سکیں اور آپ جو ہے وہ سارے اپنے کام کر سکیں تو یہ اس کا جسٹ introduction ہے آپ کی topic of food and diet جو آپ نے اس کو تیار کرنا ہے کال سے ہم نیکس انشاءاللہ اس کو براہ پر سٹارٹ کریں گے جو اس کا اگلہ topic چاہے وہ ہم پڑھیں گے یہ تھا آپ کا آج کے لیے سن اللہ حافظ سن اللہ حافظ